دوستوں نمسکار میں حاجر ہوں آپ کا اپنا دوست بکاس مشرا دلچسپ اور رہشمائی مووی کے ساتھ جس کا نام ہے اسکیپ پروم الکٹریز آپ دیکھ رہے ہیں فنٹور دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے سب سے خطرناک جل توڑ کر بھاگنے کی کہانی اوزار تھے کاغت چمچ اور کٹے ہوئے وال دوستوں اس جل سے کبھی کوئی نہیں بھاگ سکتا تھا بھاگنے کی کچھ خوشیں ہوئی ضرور تھی لیکن سب ناکام رہی ایک سونسان ٹاپو پر بنی چاروں طرف سے سمدر سے گھری دنیا کی سب سے سکت محفوظ اس جل کا اتحاس تب بدلا جب تین قیدی چوکانے والی ترقیبیں لڑا کر آخر کار بھاگنے میں کامیاب ہوئے جانچ کے بعد تینوں کو مرا ہوا مان لیا گیا کیونکہ ان کی لاز کسی کو نہیں ملی پھر پچھاس سال بعد ان میں سے ایک مردے کے جندہ ہونے کے پکے ثبوت ملے تو جانچ پر اٹھے سوالوں سے کھل بلی مچ گئی دوستوں کیلی فورنیا کی سین فرانسسکو کھاڑی کے بیچے ایک سونسان ٹاپو ایلکیٹ ریز یہاں بنی جل کو امریکہ کا کالا پانی سمجھا جاتا تھا اور یہاں بہت سے خطر ناک جل کو سجا کے لیے بھیجا جاتا تھا یہاں کیلیوں میں چار کیلیوں کی رومانچک کہانی ہیں انیچ سو انگیسی میں ریلیز موی موی کے ڈائریکٹر ہیں ڈان دوستانہ بڑھا اور وہ موی کو سیبن پوائنٹ سکس کی ریٹنگ ہے موی کا پاس آفیس کلیکشن میں کی سچی گھٹنا پر آدھاریت ہے یہ موی میں آپ کو اس کے کریکٹر سے ملوا دیتا ہوں اس میں صرف چار کریکٹر ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں جن کے نام ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائے جان، کلیرنس، موریس اور ایلن موریس ہوتا ہے ایک خوکھار اپرادی تو دوستوں ہم موی پر آتے ہیں موی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو ساٹھ کے دسٹ میں الکیٹریز جیل میں ایک قیدی کو لائے جاتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے موریس موریس کو جب جیل میں لائے جاتا ہے تو جیل کا وارڈن اس کو اپنے کیبن میں بلاتا ہے تاکہ وہ موریس کو جیل کے قائدے اور قانون سمجھا سکے وہ موریس کو بتاتا ہے کہ یہ جیل امریکہ کی سب سے سرکشت جیل ہے اور آج تک یہاں سے کبھی کوئی قیدی بھاگ نہیں سکا ہے حالانکہ موریس وہاں پر پہلے بھی قیدی رہ چکا ہے تو وہ وہاں سے اچھی طرح سے پرچیت ہے وارڈن سے پاتچیت کے دوران وارڈن نوٹیس کرتا ہے کہ وارڈن کی ٹیبل پر پڑے ہوئے جو وارڈن کی ٹیبل پر پڑے ہوئے جو پین ہیں ان میں سے ایک کو موریس چورا لیتا ہے موریس کو واپس اس کی سیل میں بھیج دیا جاتا ہے وہ وہاں پر رہتے ہوئے کافی سارے دوست بناتا ہے وہ آس پاس کے سیل میں رہنے والے سارے قیدیوں سے دوستی بڑھاتا ہے وہاں بھی دکھایا جاتا ہے دوستوں کی صبح کا ٹائم ہوتا ہے سارے قیدی شاور لے رہے ہوتے ہیں اس ٹائم موریس کی ایک ولف نام کے قیدی سے کہا سنی ہو جاتی ہے کہا سنی بڑھ جاتی ہے اور اس بھی اس دونوں میں مار پیٹ ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر کھڑے ہوئے گارڈ آتے ہیں اور دونوں کے سینے پر چاکو سے وار کرتے ہیں اور دونوں کو الگ کرتے ہیں ولف کو وہی پر روک لیا جاتا ہے جبکہ موریس کو وہاں سے رہا کر دیتے ہیں نوریس واپس اپنے سیل میں چلا جاتا ہے موریس کے سیل کے پاس میں ہی دو دوست رہ رہے ہوتے ہیں دو انگریز بھائی کلیرنس اور جان جان اور کلیرنس دونوں انگریز بھائی رہے ہوتے ہیں جو بینک لوٹیرے ہوتے ہیں اور وہ کافی ساری جلوں میں سجا کاٹ چکے ہوتے ہیں تو موریس انہیں پہلے سے ہی جانتا ہے پاس میں ہی ایک سیل اور ہوتا ہے جس میں ایلن نام کا ایک قیدی رہ رہا ہوتا ہے تو ان چاروں کی آپس میں باتچیت ہونے لگتی ہے کیونکہ چاروں کا سیل پاس میں ہی ہوتا ہے تو وہ ہر ٹائم ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا وقت کاٹتے ہیں حالانکہ دوستو موریس پہلے بھی کافی ساری جلوں میں رہ چکا ہے اور وہ کافی ساری جلوں سے بھاگ چکا ہے تو موریس کا جل میں آتے ہی یہاں سے بھاگنے کا پلان ہوتا ہے لیکن موریس اس جل کی سرچہ پرلالی سے اوگت ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اکیلے بھاگنا بہت ہی ناممکن ہے اس لئے اسے پارٹنر کی تلاس ہوتی ہے وہ اپنا پلان کلیرنس اور جان کے ساتھ سیئر کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایلن کو بھی بتاتا ہے وہ ایلن کو ساتھ تو نہیں لے جانا چاہتا لیکن ایلن کا سل اس کے سل کے پاس ہی ہوتا ہے اس لئے اسے ایلن کو اس میں سامل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لئے خطرہ نہ بن سکے اس لئے چاروں مل کر یہ پلان بناتے ہیں کہ ہم اس جل سے بھاگ جائیں گے اصل میں موریس کو اس جل سے بھاگنے کے لئے ان سب کی مدد چاہیے تھی تب ہی انگریز بھائیوں کو اس نے اپنا ساتھی بنایا تھا کئی سمنتاؤں کے چلتے یہ گروپ بنا تھا انگریز بھائیوں نے نوجوانی میں پینگڈ کہتی اور لوٹ کا دھندہ شروع کیا تھا کئی بار جیل جانے اور اٹلانٹا جیل سے کئی بار بھاگنے کی کوسسٹ کرنے کے چلتے ان دونوں کو الکیٹریز جیل میں بھیج دیا گیا تھا یہی پر ان کی ملاقات موریس سے ہوئی اور پھر یہ بھاگنے کا پلان بنا الکیٹریز میں قیدیوں سے بہت کام کروایا جاتا تھا سینہ کے لئے کپڑے جھوٹے اور فرنیچر بنانے جیسے کئی کام قیدی یہاں پر کرتے تھے تو یہاں پر ان کے سادھن جھوٹانے کی ترقیبیں کچھ یوں شروع ہی الکیٹریز جیل جہاں بنی تھی وہاں ٹاپو قدرتی طور پر کھنجوں کی کھان تھا قیدیوں کو ان کھانوں میں کام کرنے کے لئے بھی لے جایا جاتا تھا اسی کام کے لئے باہر جانا وہاں موقع تھا جہاں سے ان چاروں کو اپنی ضرورت کی چیزیں جھٹانا تھا لیکن گارڈ سے بچ کر کیونکہ کسی بھی قیدی کے کسی بھی طرح کے سندگت برطاو پر گارڈ کو گولی مارنے کے عادیس ملے ہوئے تھے اس لئے یہ کام بہت ہی جوکیم تھا پھر بھی ان چاروں نے اسے کیا تو دوستوں موبی میں دکھایا جاتا ہے سن 1962 کا دسک موریس انگریج بھائی اور ایلن جب یہ یوجنا بنا رہے ہوتے ہیں تب اس ٹاپو پر اس جیل کے لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا صرف دو تین کلومیٹر کا پتھلی لا علاقہ اور اس کے بعد ہر طرف سمدر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کا مطلب ہوتا ہے کہ جان کی جوکیم اٹھانا اگر کوئی بھی ترقیب پھیل ہوتی تھی تو چاروں کو پتا تھا کہ انہیں گولی ماری جا سکتی ہے اس لئے ایک پھول پروک پلان کو سترکتہ کے ساتھ انجام دینا تھا سب کے حصے میں تھے اپنے اپنے کام انگریز بھائیوں نے مکھوٹے اور پتلے بنانے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا بعد میں پکڑے نہ جانے کے انتظام کے لئے ان مکھوٹوں اور پتلوں کو دونوں ہائیوں نے بڑی چترائی اور کاری گری کے ساتھ تیار کیا اس کے لئے جیل میں روزانہ قیدیوں کے جو بال کاٹے جاتے تھے بالوں کے انہی گچھوں کو جھٹایا گیا کاغذ اور کچھ لکڑیوں کی مدد سے پتلے ایسے تیار کیا جانے تھے جو کچھ دور سے اصل انسان جیسے لگیں نوریس نے جیل میں خراب پڑے وادی انت اکارڈین کو صدارنے کی بات کہہ کر گارڈ سے اسے اپنے کبجے میں لیا ساتھ ہی سب نے مل کر رین کوٹس چھرانے کا کام ہاتھ میں لیا تھا ان رین کوٹس اور اکارڈین کی مدد سے موریس نے ایک ایسی ناؤنوما چیز بنانے کا ذمہ لیا تھا جو ہوا کی مدد سے پانی میں تیر سکے ایلن کا کام باقی تینوں کی مدد کے لیے سامان جھٹانے میں مدد کرنا تھا ان کے ساتھ ہی جیل سے چمچوں اور بٹر نائف جیسے برتن بھی چُرائے جانے تھے جو آگے ان کے کام آنے والے تھے جیل سے نکلنے کے راستے تھے بیرکوں کے چھید ایکچلی جیل میں پانی کی سپلائی کے لیے پائپ لگے ہوئے تھے جن میں سے سمدر کا کھارا پانی بہتا رہتا تھا یہ پائپ ہر بیرک کی دیواروں سے ہو کر گجرتے تھے اس لئے کھارے پانی کی وجہ سے دیواروں کا اتنا مجبوط نہیں ہونا تھا جیل میں پانی کی سپلائی کے لیے پائپوں کے جریعے سمدر کا کھارا پانی بہتا تھا یہ پائپ ہر بیرک کی دیواروں سے ہو کر گجرتے تھے اس لئے کھارے پانی کی وجہ سے دیواروں کا اتنا حصہ کچھ کمجور ہو چکا تھا موریس کو جیل کی یہ باریکیاں پتا تھی اس لئے اس نے باقی تینوں کو اپنی اپنی کوٹری میں پائپ والے حصے کی طرف سے ایک چھید بنانے کو کہا جو سیدھے جیل کے باہر جانے کا راستہ ہونا تھا چاروں رو جانا تین سے چار گھنٹے چھوٹی چھوٹی چمچوں جیسے برتنوں سے کافی موٹی دیواروں کو توڑ کر چھید بنانے کا کام کرتے رہے اس کام کے دوران موریس پورے سور کے ساتھ اکارڈین بزاتا یا اس میں ٹھوک پیٹ کا کام کرتا تھا تاکہ پہرے داروں کو چھید کیے جانے کی آوازیں نہ آئیں چھید اتنا بڑا بنیا جانا تھا کہ اس میں سے پورا آدمی نکل سائلن بولتا ہے دوستوں میں یہاں سے نکل نہیں پا رہا ہوں پلیز ہیلپ می کچھ سیکنڈز ایلن کی مدد کرنے کے بعد تینوں کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ایلن کا اس طرح چھید میں اٹک جانا سب کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو ان لوگوں نے موریس نے بولا سوری ایلن تمہاری بدنی سیبی کے چکر میں ہم اب واپس نہیں لوٹ سکتے ہمیں امید ہے کہ تم سمجھو گے اور ہماری مدد ہی کرو گے تینوں ایلن کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے کیونکہ تینوں کو پتا تھا کہ جو نو بنائی گئی تھی رات کے وقت جتنا کم ملجن ہوتے اتنا اچھا تھا اور اب پہرے داروں سے میں ایک بڑھ خیال آیا کہ ایلن نے آجادی مبارک ہو اور جو سے دیکھا تب اس نے یہی تک تمہارا ساتھ دے شکا کسی طرح ایلن کو اس چھید سے نکالا گیا اور اس کے بعد ایلن نے جیل پر ساسن کی مدد کرتے ہوئے پوری کہانی بیان کی فوراں بعد بھاگے ہوئے قیدیوں کی تلاشت سرو ہوئی جیل کے آس پاس اور سمدر میں گھوز کے دوران کچھ نہیں ملا جیل کے افسروں کو حیرانی اس بات کی ہو رہی تھی کہ سمدر کے بہت تھنڈے پانی میں کوئی بھی بیس منٹ سے زیادہ تیر نہیں سکتا تھا افسر یہ بھی مان رہے تھے کہ جو ناؤ تینوں نے بنائی تھی وہ زیادہ دیر سمدر میں تیر نہیں سکتی تھی کافی وقت تک تلاس چلی لیکن پانی میں یا ٹاپو کے کناروں پر کہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا پھر ناروے کے ایک جہاز نے گزرتے ہوئے کھاڑی میں ایک لاس دیکھی اور الکیٹریز جیل کو سوچت کیا کیونکہ اس لاس کے بدن پر جیل کے ہی کپڑے نظر آ رہے تھے لیکن جہاز کو روپ کر اس لاس کی شناخت کرنا مشکل تھا اس لئے لاس کس کی تھی یہ کبھی نہیں پتا چل پایا یہ کیس ایپ بی آئی کو سوپ دیا گیا تھا سالوں تک ایپ بی آئی چھانبین کرتی رہی جیل کے کسی آدمی کی مدد کے بغیر اتنی بڑی ساجیس کیسے بن سکتی تھی یہ کسی کو آج تک نہیں پتا چلا دوستوں اصل میں اس ڈاکیومنٹری میں الکیٹریز جیل سے بھاگے دو انگریز بھائیوں کے تیسرے بھائی روپرٹ نے 2013 میں مرتے وقت سچ کا کھلاسہ کرتے ہوئے بیان دیا تھا اس نے پتایا تھا کہ اس کے دونوں بھائی جندہ تھے اور سالوں سے بھا ان کے سمپرک میں تھا لیکن کیا روپرٹ کا بیان ہی وہ ثبوت تھا جس سے یہ مان لیا جاتا کی تینوں جندہ تھے نہیں ایسا نہیں ہوا دوستوں ایکشلی ایک بار پھر سے ایک بات ایسی آئی سامنے جس سے ان باتوں کو ہوا ملی ہوا تب ملی جب ایک چھٹھی کا کھلاسہ ہوا جو جیل سے بھاگے انگریز بھائیوں نے اپنے بھائی روپرٹ کو لکھی تھی اس چھٹھی میں جان نے کچھ جانکاریاں دی تھی جیسے 1962 میں وہ تینوں الکیٹریز جیل سے بھاگ گئے تھے تینوں سمجھ سمجھ پر ایک دوسرے کی خبر لیتے رہے دوستوں جان نے بتایا کہ موریس 2008 میں مرا تھا اور اس کا بھائی کلیرنس سال 2011 میں جان نے یہاں بھی لکھا تھا کہ وہ چھٹھی لکھتے وقت 83 سال کی عمر میں نورتھ ڈیکوٹا کے مناٹ علاقے میں رہتے ہوئے کینسر سے جوج رہا تھا اس کھلاسے کے بعد جانس شروع ہوئی فنگر پرنٹس ہینڈ رائٹنگ اور مناٹ میں جان کا پتہ تلاسا گیا پھر لمبے وقت تک چلی جانس کے بعد کہا گیا کہ کوئی ثبوت اتنا پکتہ نہیں ملا جس سے ثابت ہو سکی کہ یہ چھٹھی جان نے ہی لکھی تھی آخر میں ایک بیان اور ملا اور ایک انسلجہ سوال ساری جانچو اور تفتیسوں کے بوجود آج تک یہ کیس انسلجہ رہا سے ہے سچ کیا تھا اور کیا ہے کسی کو نہیں پتا الکیٹریز جیل کو 1963 میں بند کر دیا گیا تھا اور آخری وقت تک جیل میں گارڈ رہے جم نے اس کیس کو سے جڑے بیان دیتے ہوئے سال 2018 میں کہا کہ اسے ہمیشہ لگتا رہا اور اب بھی لگتا ہے کہ وہ تینوں سمدر میں ڈوب کر مر گئے ہوں گے جم کے انتاوک تینوں نے ایک موقع بنایا جو کلپنا سے پرے تھا کیونکہ جیل میں ایسے موقع کی گنجائز تھی ہی نہیں لیکن دوستوں اس کے باوجود اب تک ایک سوال ہے دوستوں اس کے باوجود اب تک ایک سوال ہے جس کا جواب کسی کو نہیں پتا وہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ چٹھی جان نے نہیں لکھی تھی تو کس نے اور کیوں لکھی تھی اور وہ چٹھی لکھنے والے نے اتنی جانکاریاں چٹھی میں کیسے دی اسے کسی کا مزاکیا جھوٹ سمجھا جا سکتا ہے لیکن اس کیس میں موریس جان اور کلیرنس کے جیل سے بھاگنے کے بعد اگلے پچاس سالوں تک ان سے جڑا کوئی شوتر نہ ہونا امریکہ جیسے دیس کے سسٹم اور ایپ بی آئی جیسی جانچ ایجنسی کے پرتشتہ پر سوال کڑا کرتا ہے موسیقی موسیقی